موسیقی امران کان کا واحد حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہوں اس پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں چیف الیکشن کمیشنر نے زمنی انتخابات میں نون لیگ کو جتوانے کی کوشش کی پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے تمام حرب استعمال کیے گئے آٹھ مرتبہ الیکشن کمیشن کے پاس کیسز لے کر گئے مگر انصاف نہیں ملا انہی کیسز میں عدالتوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے دی امران کان کا زمنی انتخاب جیتنے کے بعد پہلا خطاب پی ٹی آئی کور کمیٹی کی پرویز الہی کی بطور وزیرالہ پنجاب نامزدگی کی توسیق اجلاس میں فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی اپنا بیانیاں جارہانہ انداز سے جاری رکھے گی امران کان نے کہا کہ قوم جاگ اٹھی ہے چوروں اور لوٹوں کو مسترد کر دیا ہے زمنی الیکشن کے نتائج نے امپورٹٹ حکومت کو مسترد کر دیا ذرائع کے مطابق اجلاس کے شرکہ کو مٹھائی کھلائی گئی امران کان نے اپنی اہلیہ کے ہاتھوں سے بنا زردہ بھی تقسیم کرایا کھیل ختم پیسہ حظم لکشمی چاک میں ان کی سیاست کا جنازہ نکلاش خوشید کہتے ہیں کہ شہباد شریف ابا ہفتے ہی الیکشن کا اعلان کریں گے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تیس اگرز تک ہم فیصلے ہو جائیں گے امران کان سب کو گھر بیچ کر ہی جائے گا اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی عزت میں اضافہ ہوا قوم میں غیر ملکی سازش کو بے نکاب کر دیا لاہور میں بلے نے آپ کو تین جگہ مارا آپ آباد شہدری کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ سیاسی ہے سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے جب تک سیاست ٹھیک نہیں ہوگی تب تک معیشیت کیسے ٹھیک ہوگی زمنی اندخابات میں شکست نون لیک میں پھوٹ پڑ گئی لیگی رہنماد جاوید لطیف اپنی پارٹی پر برس پڑے کہا کہ تین ماہ میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے عوام نے جو ہمارا حشر کیا اس پر خوش ہوں زندہ قومیں ایسی ہی کیا کرتی ہیں اداروں کے لوگ جماعتوں کو چلائیں گے تو ردعمل ایسے ہی آئے گا حفاقی حکومت اپنی مدد پوری کریں پیپلز پارٹی کی سی ای سی جلاس پر فیصلہ قیادت کا فوری طور پر نو لیکی قیادت سے ملاقات کا فیصلہ آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے شہباز شریف سے ملاقات ہوگی جلاس مہرکان نے سوال اٹھائے پنجاب میں اتحاد کی باوجود عمران خان کیسے جیت کر عوام نے لوٹوں کو قبول نہیں کیا سخت مواشی فیصلے زمنی انتخابات میں شکست کا باعث بنے نون لیک کے جلاس میں شہباز شریف کو ریپورٹ پیش وزیراعظم نے تحادی جماعتوں کا اجلاس آج بلال گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے